لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ رب ارحمهما کما ربیانی صغیرہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہو منا فأحیح علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تر سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ما باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائی کلی عطا فرما جن کے رزق کی تنگی کا ایشو ہے انہیں برکت عطا فرما اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی کسپورسی کی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ انڈیا میں کشمیر میں چائنہ میں فلسطین میں یمن میں شام میں عراق میں افغانستان میں پاکستان میں بھی جو سلاب زدگان ہیں اے اللہ غیب سے ان کی عزت عبرو جان و مال کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنی موز سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگی عطا فرما دے اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری دنیا کے انسانوں کو بالعموم زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما اور مرنے سے پہلے ایمان و آفیت کے ساتھ اے اللہ مدینہ شریف میں ہمیں موت نصیب فرما اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور موت بقی غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما وصل اللہ علی النبی الكریم وعلى آلہی واصحابہی اجمعین الہی امی الدین آمین